موسیقی یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی روئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تن سے کچھ کہے تو کہنا خداون کو ان کی ضرورت ہے وہ فلفور انہیں بیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معافت کہا گیا تھا وہ برا ہوا سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شغیردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھلائی اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابنے دعوت کو ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے عالم بالا پر ہوشنا اور جب وہ یروشلی میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیر کے ناصرت کا نبی یسو ہے اور یسو نے خدا کی حیکل میں داخل ہو کر ان لوگوں کو نکال دیا جو حیکل میں قرید و فروک کرتے تھے اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چونکیاں الٹ دی اور ان سے کہا لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر ہے دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم اسے دعوتوں کی خوب نہ دیکھو خدا میں کے زندہ پاک لانکر پڑھے اور سمیدانکر پڑھا آمین